اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کمیونکیشن سکلز ایک کورس ہے جو کہ ڈیفرنٹ بیچلرز پروگرام کے اندر بڑھایا جاتا ہے ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر ڈیفرنٹ سمیسٹرز کے اندر آفرکیا جاتا ہے بعض پروگرامز میں یہ سکنڈ سمیسٹر میں ہوتا ہے بعض میں تھرڈ میں ہوتا ہے تو ڈیپینڈز کے کوئی ڈیپارٹمنٹ اس کو کس سمیسٹر میں آفر کرتا ہے آج ہم اس کورس کے ایک آورویو دیں گے ایک اس کا جارزہ پیش کریں گے کس کورس کے اندر کیا چیزیں ہیں کمیونکیشن سکلز کیلئے کیا چیزیں ضروری ہیں تو میرے ساتھ میڈم انتیا موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام اسلام علیکم شروع کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ جو کمیونکیشن سکلز کا کورس ہے ڈیفرنٹلی بہت ایپورٹنٹ کورس ہے اور اس میں ڈیفرنٹلی جو بچوں کی کمیونکیشن کو انہائنس کیا جاتا ہے فور سکلز کو مادر نظر رکھا جاتا ہے ریڈن، رائٹن، سپیکن، لیسننگ یہ چار سکلز کو فوکس کر کے ان کی جو انٹیگریشن ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پہلے بتائیں میڈم کے کمیونکیشن یا بزنس کمیونکیشن کیا ہے دیکھیں کمیونکیشن سکلز تو آپ کو اس دی نیم سجیس کہ ہاوٹو کمیونکیٹ ان اپرٹیکلر لائنگویج ان اپرٹیکلر لائنگویج ان اپرٹیکلر لائنگویج تو یہ ہمارا موڈ آف ٹیچنگ بھی انگلیش ہے اس لیے ہم ذرا اس کے اوپر سٹریس زیادہ کرتے ہیں لائکوائز بزنس کمیونکیشن میں تھوڑا سا آپ کا بزنس ڈیلنگ آ جاتی ہے سو یہ کورس جو ہے یہ بڑا کامپریہنسیولی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں کمیونکیشن سکلز کو فوکس کریں گے اور اس کے ساتھ بزنس کمیونکیشن کو بھی آپ فوکس کریں گے بیکوز بوت او دیم گو ہینڈ ان ہینڈ سریعے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو میں ایک ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ ایم بی اے کا میرا ایک سٹوڈنٹ تھا اس نے میں نے جب ان کو کہا کہ پریزنٹیشنز آپ نے دینی ہے تو وہ بچہ ہر جوڑنے لگیا کہ میں تو آرڈینس کو فیس ہی نہیں کر سکتا اور میں کسی ہر میں پریزنٹیشن نہیں دوں گا میں نے کہا بیٹے تم ہی میرے ٹارگٹ ہوں ٹھیک ہے نا ایز ای ٹیچر ظاہر ہے ہمیں تو ان کو کرنا ہوتا ہے انکاریج کرنا ہوتا ہے تو کہنا کہا نہیں میں میں نہیں کر سکتا میں نے کہا دیکھو ہم سب آپس میں کولیگز ہیں ٹھیک ہے کوئی مسٹیک کروگے کوئی تمہارا مزاق نہیں اڑائے گا لینگویج میں کوئی پرابلم ہوگی ایوری بڈی 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 انکاریج یو ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوا کہ ٹیم ورڈ کے ساتھ ایک پی اے پریشر بڑی پوزیٹیف چیز ہوتی ہے اس کے جو ساتھ میں سٹوڈنٹس اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو انکاریج کیا اور وہ کورس بڑا اچھا گیا اور ایڈ دی انڈ او دے ہی وز پریزنٹنگ لائکہ پروفیشنل آپ نے موٹیویٹ کیا جی بلکل موٹیویٹ کیا سب نے اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کسی کو مذہب کسی کا نہ ہڑائیں صحیح پا اور آپ اس کو انکاریج کریں ٹھیک ہے پرانسیشن کی پرابلمز ہیں اور بہت ساری ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ کو بولنی نہیں آتی کہنی نہیں آتی آپ کو اپنے آپ کو کیری کرنا نہیں آتا گرومنگ ہے تو ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں and you after the communication skills course you come out as a complete individual صحیح ہے جس کے اندر positivity بھی ہے self confidence بھی ہے اور material کی knowledge بھی ہے صحیح ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ اس میں مردک دیکھیں پہلا پارٹ ہے کہ introduction to business communication یا introduction to communication بھی کہہ سکتے ہیں جی اس کے اندر اس کی definitions ہیں business communication کی الگ سے اور just communication کی الگ ہے اور effective communication کی الگ ہے جی then theories کچھ آ جاتی ہیں جی theories of communication ہیں جیسے آپ کی electronic theory ہے social environment theory ہے یہ میری منٹر کی جو ہیں وہ theories ہیں اور rhetorical یہ تین important theories ہیں جن کو ہم ہم ڈسکشن کریں گے with the students کہ یہ کس طرح سے theories effect رکھتی ہیں اور effective communication میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں communication تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ اس بات کو سمجھ گئی ٹھیک ہے effective communication یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور آپ نے اس بات کو یاد رکھا یاد بھی رکھا اور آپ کو feedback دیا اور آپ نے اس کو اپنا routine بنا لیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ effective communication جس کو آپ apply کر لیں اور جس کو آپ part of your life بن جائے سریعہ اور communication process کی بات کریں تو so there should be a sender and sender decodes the message there should be a message and encoder decoder channel we are sending it to the receiver and then receiver decode it and then again the receiver will send the feedback this is called communication process for example students سٹوڈنٹس کے لئے میں ایک اگزامپل دے دوں کہ جیسے آپ کا یہ ٹائم ٹیبل ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اب ٹائم ٹیبل میں اگر ڈے نہ لکھا ہوا ہوں یا کون سی کلاس کس ٹائم پر ہونی ہے اس پر ٹائم مینچنڈ نہ ہوں اور یہ نہ لکھا ہوا کہ نیچے کون سے ٹیچر کو یہ سائن ہوا ہے کون سے روم میں آپ نے یہ کلاس لینی ہے یور کمیونکیشن ہے ایم پرفیکٹ ٹھیک ہے نا جب آپ کو جب فیڈبیک ملے گی جب آپ بھی اسی ٹائم پر اسی روم میں موجود ہوں گے اسی سبجیکٹ کے لئے سٹوڈنٹس بھی آئیں گے then that is the positive feedback کہ آپ کی کمیونکیشن پروسس کمپلیٹ ہوا ہے اور افیکٹیو ہے صحیح جی تو یہ چھوٹی سی ایک 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 اگزامپل ہے کہ right information at the right time at the right place اچھا میں نے کمیونکیشن اٹ وارک پلیس یہ کتنا ضروری ہے not only in academia but even in different business organizations جی تو وہاں پہ کیسے کمیونکیشن کی جاتی ہے دیکھیں workplace کمیونکیشن وہی بات ہے کہ it is a very very sensitive area that we are touching upon because دیکھیں private sector میں تو آپ کو اپنی رپیٹیشن بہت involved ہوتی ہے بہت بنانی ہوتی ہے generally جو آپ کو یہ newspapers میں بھی اور آپ کو جہاں بھی یہ ملتا ہے advertisements کہ individuals required یا candidates required اس میں آج کل بہت زیادہ یہ لکھا بات ہے کہ انڈیویجوال having effective communication سکل ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کی ethical values بھی آ جاتی ہیں آپ نے آپ کو کندر کی سران کرنا ہے جی بالکل business writing بہت ضروری ہے ہاں جی technical writing اپنے seniors کو کیسے approach کرنا ہے اپنے juniors کو کیسے approach کرنا ہے ایک work environment سے familiar ہونا چاہیے اچھا میڈم next part جاتے ہیں next part is verbal and non verbal communication اب بتائیں verbal communication non verbal communication کا difference ہے یا جو کچھ اس میں آپس میں similarities ہیں اس کے بالے میں بتائیں دیکھیں ایک بہت common سی بات ہے کہ it is not what you say it is how you say it تو اس میں آپ کے جو language ہے وہ non verbal والی بھی use ہوگی ضروری ہے nodding of your head ہے effectively آپ نے hand gestures دینے ہوتے ہیں آپ کا body posture کس طرح ہے eye contact بہت important aspect ہے جس میں بتا چلتا ہے کہ individual کی کتنی confidence level کتنا اچھا ہے اور کیا ہے تو یہ non verbals go together with the verbals they are silent supporters of your message ہمارے non verbals 70% work کرتے ہیں اور 30% کیونکہ even ہمارے verbals کے اندر بھی non verbals ہیں ہم کہیں پہ emphasize کر رہے ہوتے ہیں pitch low ہے exactly میرے خیال میں یہ ہمارے non verbals کے اندر ہیں بالکل ہا جی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو ایک effective individual بنانا ہے اور آپ نے کون سے non verbals support کرنے ہیں for your verbals barriers بھی آجاتے ہیں barriers کیا ہو سکتے ہیں دونوں میں verbal communication کے اندر barriers کیا کیا سر دیکھیں barriers تو بہت زیادہ ہیں communication is absolutely imperfect سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ we are dealing with human minds اور human beings think differently کسی بچے کو میرا lecture بہت بسند آئے گا اور کسی کو بلکور بسند نہیں آئے گا کوئی میری بات سمجھ جائے گا ایک ہی lecture میں کوئی کہے گا کہ میں ہم یہ دوبارہ سے explain کر دیں یا بتا دیں تو there are barriers because psychologically you are made differently even madame psychological barriers کے ساتھ physical barriers physical barriers بہت ہے if we are talking we both are talking تو کوئی بہر سے شور آنا شروع ہو جائے تو ہماری communication میں ایک barrier ہے تو یہ this is called physical barriers and if you are unwell or if I'm unwell تو یہ or I'm thinking something else تو یہ بھی ایک barrier ہے بلکل یہ بھی ایک barrier ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ we are living in an environment which is not permanent صریعی ابھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے ابھی earth کوئی کہا جائے تو ہم سارے بھاگ جائیں گے we will run for our lives صحیح ہے نا تو وہ یہی بات ہے کہ imperfection تو ظاہر ہے ہمارے لئے لئے ہے perfect تو آپ کو بتائیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا نون global communication کی categories نون global communication میں kinestics ہے اس کے بعد آپ کا space ہے کہ آپ نے کتنا distance کسی individual سے رکھا ہے that shows your relationship proxemics جو ہوتی ہے that shows your relationship with the other person اور اسی طرح سے اور بھی eye contact ہے بہت important aspect ہے پھر اس کے بعد میں تو I also touch upon your dressing up your grooming اور آپ کی جو knowledge ہے of the subject of the topic جس پہ آپ presentation دے رہے ہیں وہ کتنی اچھی ہے پھر آپ کی slides اچھی بنے بھی ہونے چاہیے اور ان میں کوئی grammatical errors نہ ہو spelling کی errors نہ ہو because your slides are showing what you have written it is your documented thing صحیح ہے ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی personality کو اسی طرح میں اپنے students کو کہتی ہوں کہ آپ کی e-mails اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کا impression اچھا پڑے صحیح نیکس پارٹ پہ آتے نیکس پارٹ is business writing styles business writing styles تو اس میں seven component of business communication آجاتے ہیں ان کو seven C's بھی کہتے ہیں ان کو تھوڑا سو بتائیں seven C's پہ تو میں اپنے students کے ساتھ بڑا ایک project بھی کرتی ہوتی ہوں وہ ہے کہ آپ جو advertisements دیکھتے ہیں وہ کس level کی communication آپ کو کر رہے ہیں if you dislike an advertisement instantly why have you done that think about it تو اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ یا تو اس میں clarity نہیں ہو یا اس میں conciseness نہیں ہو یا اس میں courtesy نہیں ہوگی اور باقی دوسرے جو آپ کے sees ہیں completeness نہیں ہے تو correctness ہے یہ سارے ہیں یہ total seven sees بنتے ہیں جو آپ advertising کو سامنے رکھ کے students کو ایک activity دیں وہ definitely آپ کرائیں گے جی بالکل انشاءاللہ تو یہ ہوئے seven sees دیکھیں ہم step by step چلیں گے listening speaking reading writing جائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں جو important part next ہے وہ part four ہے اس میں developing audience profile یا میں تو اس کو audience analysis کہتا ہوں کیونکہ میں اس میں audience کی psychology اور audience کی demographics آپ بے شک writer ہیں آپ بے شک speaker ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب بولنا ہے اور آپ کو اپنی audience کا نہیں پتا ٹھیک ہے if you don't know about your audience to whom you are going to address تو میرے شاہر میں message clearly نہیں جائے گا بالکل to audience کا analysis بہت ضروری ہے ان کی demographics کا پتا ہونا چاہیے آپ کمپین کرنے جا رہے ہیں ایڈیوٹائزنگ کمپین کرنے جا رہے ہیں فیمیلز کو educate کرنے جا رہے ہیں کسی remote area میں آپ پہلے ان کی age ان کی basic education یا living standards سارا کچھ پتا ہونا چاہیے تب چاہ کے آپ ایک example شیئر کروں کہ جیسے کمپیوٹر ہیں ٹھیک ہے سو آئی آسک می سٹوڈنس کے تین طرح کی 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 ایک ایک ٹین یر ایک ہاؤس وائف ہیں اور ایک بزنس من ان تین لوگوں کو آپ اپنا کمپیوٹر کس طرح سیل کریں گے ٹھیک ہے نا آپ کے یہ آڈینس ہیں اور ان کے لیے آپ کیا چیز اتنی اٹریکٹیو لے کر آئیں گے بائی یور کمپیوٹر ٹھیک ہے تو اس کی مارکٹنگ آپ کیسے کریں گے تو اس کا ملتہ تین وں کی تیگریز میں پہلے آپ کو آڈینس کو آسیس کرنا ہے آڈینس کو آنیلائز کرنا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کویسٹینیر بھی ہوتا ہے وہ آپ بیفور یور پریزنٹیشن آپ اپنا کویسٹینیر چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں نیم ہے ایج ہے کوالیفیکیشن ہے ماریٹل سٹیٹس ڈال سکتے ہیں کیا ہے اور ایریا from where you بلونگ ٹھیک ہے تو یہ چار چیزوں کی اگر انیلیس آپ کے پاس بیفور دی پریزنٹیشن آ جائے تو اٹ گلانس آپ دیکھ سکیں گے مائی آرڈینس آر لیکن آپ نے لان ترم کمپین کرنی ہے تو پھر تو دیفنیٹلی آپ کو ان ڈی ایلیس چاہیے جی میں ان کی سائیکولوجی کو بھی پتا ہونا اندر انہوں نے کوئی ٹول بنایا ہے ٹول ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے جس لائی کوئی کوئسٹنی ہے ٹھیک ہے بلکل ہاں جی کوئسٹنی فیل کر کے آپ کو دیا جاتا ہے پھر آپ جو آپ کی آرڈینس ہیں جن کو آپ جا کے کچھ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی کمپین کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی پرسنیلٹیز کے بارے میں آپ پھر جاتے ہیں اور ان کی دیکھیں جیسے فر اگزامپل ہاں مچ مانی ووڈ یا سپین آن میک اپ فر اگزامپل تو اس میں دو تین کیاٹیگریز ہیں اس میں آپ جنرلی دیکھ لیں گے کہ اوکے یہ جو میرے آردینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بائنگ پاور یہ ہے تو وہ آپ کو اگدم سے ایک وینڈو مل جاتی ہے جیسے یوٹیو ہے انہوں نے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو انہوں نے 2 کٹیگریز بنائی ایک ہے 4 kids and 2 not 4 kids ٹھیک اب آپ نے 4 kids opt کیا جیسے کا content for kids ہی ہونا چاہیے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے ایسی کوئی چیز ہونا چاہیے ایسی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کٹیگریز بنائی کٹیگریز آپ آپ کو confidence ہے بچوں کی grooming کے لئے اس کے اندر آپ opt کریں آپ انیلائیز کیا آپ کس کو دینا چاہتے ہیں باقی آرڈینس کو آپ آگے بڑھتے بڑھتے ہیں ہوا اس میں ایک اوہ چیز ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں ہم لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ آپ آپ کو اپ آپ میکنگ ہم میکنگ میکنگ آپ میکنگ اگر وہ مجھے میری کلاس میں سیریس نہیں ہوتے ہیں تو میں کہتے ہوں کہ اچھا بچوں میں ذرا بیٹھتی ہوں آپ ٹیچر بنو ذرا and imagine what you feel ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ you have to think from the other person's perspective اور ایک مارکیٹنگ یا بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو جب آپ اپنے میسیج میں اپنے آرڈینس کو بینیفٹ دے رہی ہوتے ہیں تو اس کا آرڈیو یو اپروچ exactly دیکھیں جیسے for example چھوٹی سی بات ہے کہ summers میں آپ کو sweaters کے advertisements نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا because nobody would like to see a sweater in june-july کے مہینے میں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے winter میں آپ کو lawn کے prints نہیں ملے گی nobody will look at them so it depends on the climate change on the وہ بھی آپ کی ڈیو اپروچ کی بات ہے کہ آپ کو کتنا اس چیز کا benefit ہوگا so think from the buyers perspective اور پھر اس میں آپ بات کریں multi-cultural audience ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیسے motivate کرنا پھر آپ male female کی بات کر سکتے ہیں بعض چیزیں آپ فیمیلز کو چلرن چاہتے ہیں یا kids کو کرنا چاہتے ہیں یا just males کو کرنا چاہتے ہیں یا both genders کو کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں بھی دیکھنے چاہیئے اس کے علاوہ audience کو کیسے involve کرنا ہے آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے ایکٹیوٹیز یا ان کے انٹرسٹ جب آپ کو پتہ ہوں گے تو تب ہی آپ ان کو involve کر سکیں گے تو یہ چیزیں آگئیں اس میں یہ پارٹ ختم ہوا تو اب ہم آتے ہیں فیفت پارٹ کی طرف فیفت پارٹ ہے memo writing اس کے اندر ہم electronic correspondence کی بات کریں memo writing mostly within organization جو communication ہوتی ہے اس کو ہم memo writing کہتے ہیں تو میڈم ذرا بتائیں memo writing اور اس کی types اور elements کیا ہیں memorandums جو ہوتے ہیں وہ آپ کے within the department communication level even within the organization ہاں جی within the organization بھی another department آج کل تو زیادہ تر ہم لوگ کی approach emails کی ہو گئی ہے صحیح so memo writing for in the emails is very easy because to from سارا pattern جو آپ کے سامنے cc bcc even آپ کا time آج جاتا ہے ہر چیز آج جاتی اس اندر تو to keep a record of things کے اس کو فائل اگر کرنا ہے آپ میں تو وہ بھی ہو جاتا ہے memos are different types of memos ہم لوگ بتاتے ہیں جن میں language جو ہے اس کی approach different ہے یہاں پہ ہمارا writing aspect آجائے گا بکوز how to use different kind of language like instruction memo request memo transmittal memos اس طرح سے ہمارے پاس memos ہیں defined with دیکھیں specification تو same ہے لیکن content جو ہے وہ سب کا different ہے how to use the language وہ اس طرح سے اس میں ہم آپ بنائیں یہ memo writing definitely emails جب نہ ہو اپنے heart copy میں بھیج تو memo ہو گیا اس ہی کو بات کریں email کی electronic correspondence کی بات کریں تو وہ بھی somehow اس کا pattern یا اس کا format memo کا ہے اور ہم ایک organization سے دوسری organization جو communication کرے ہیں یا correspondence کرے ہیں تو somehow اس کو business letter بھی کہہ سکتے ہیں organization کا specific email ہے اس کے جنو تو یہ ہوا ہمارا part memo writing کا اس کا overview ہم نے بتایا اب ہم آتے next part جو ہے business letters business letter definitely from one organization to another organization where we are communicating from one organization to another organization then this correspondence is through business letter business letter کیا ہے اس کی basic elements یا formats یا types وہ تھوڑا سا بتا دیں business letters جو ہیں وہ different types کے ہوتے جیسے آپ کا sales letter ہے پھر آپ کا good news bad news letters ہیں جس میں آپ کبھی credit refusal letters ہوتے ہیں ان کی way of writing ہے buffer statements ان کے ساتھ آپ کو دینے پڑتے ہیں resignation letter ہے جو کہ would be negative approach لیکن اس کو آپ کس طرح سے لکھتے ہیں وہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ you have the first paragraph is always thanking the organization for giving you the chance to work with them maybe you have found another organization which is more suitable for you تو اس پہ آپ جانا چاہتے ہیں شفت ہونا چاہتے ہیں اور جو جو جاب آفر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کارڈ گوڈ گوڈ نیوز لیٹر گوڈ نیوز لیٹر بزنس لیٹر لیٹر بہت امپورٹنٹ ہے جب ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف ایک کارس کارس کارننس کر رہے ہیں تو لیٹر 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 ضروری ہے یہ کمپننٹس بیسیکلی ہیں بزنس لیٹر لیٹر ہوں اس کو ڈیٹیل میں بات سر اگر آپ فیکس کر رہے ہیں لیٹر تو اس کے لیٹر ہیڈ ہونا بہت ضروری ہے اب لیٹر کسی کو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور بزنس تو بزنس کمیونکیشن ہے بی ٹو بی کمیونکیشن ہے تو وہ بھی لیٹر ہیڈ پہ ہوتی ہے بلکل ہا جی اچھا نیکس پارٹ جو ہے بیسک آف سبجیکٹ بتا دیا سبجیکٹ لائن اوگویس بہت اپورٹن ہے ہمیشہ میں سٹوڈنس کو کہتی ہوں کہ دو نوٹ فوگیٹ سبجیکٹ لائن اور اس کی پریکٹس آپ کو ایمیل سے ہو جاتی ہے بکوز ایمیل میں اگر آپ سبجیکٹ لکھیں گے افیکٹیو تو کوئی ایمیل کھولے گا بھی نہیں صحیح ہے سو یہ جو شورٹ ریپورٹ سے آپ کی وہ پیریادک ریپورٹ بھی ہوتی ہیں سکس منتلی تھری منتس والی بھی ہوتی ہیں اور جو آپ کی لانگ ریپورٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے جس میں آپ کو ایکزیکیٹیف سمری بنانی ہے ٹیبل آف کنٹینٹ بنانا ہوتا ہے اور اس کے آگے پھر آپ نے جو بھی اپنڈکس ہے اگر کوئی چیز اٹیج کرنی ہے کوئی میپ سین یا کچھ ہے جیسے فر اگر ہماری کام سائٹس میں بن رہی ہے تو اس کے لئے اگر ہم لانگ ریپورٹ بنائیں گے تو اس میں اس کا مائپ دیں گے اور کون یہاں پہ انجینئرز کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اس طرح سے لانگ ریپورٹ تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے پھر آپ کی فیسیبلیٹی ریپورٹ آ جاتی ہیں آپ کے پروپوزلز آ جاتے ہیں جس پہ آپ پروپوز کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لئے فیسیبل ہے پروپوزل رائٹنگ چلیں سٹارٹ کر دیں پروپوزل رائٹنگ کے بارے میں لانگ رپورٹ شارٹ پورٹ کا آپ نے پتا دی پروپوزل رائٹنگ اس طرح سے ہے کہ ارگنائزیشن میں یہ جگہ ہمیں فیسیبل لگی اور یہاں پہ ہم اپنا آفیس بنانا چاہتے ہیں یا آوٹلیٹ کوئی کھولنا چاہتے ہیں جیسے فر ایزامپل بوٹیک ہیں تو کس ایریا میں یہ بوٹیک بہت زیادہ ایفیکٹیو رہے گی فیسیبل ہے فیسیبلیٹی رپورٹ کہہ سکتے ہیں جی کائنڈ آف تو پہلے وہ پروپوزل بنتا ہے پھر وہ فیسیبلیٹی کی طرف جاتا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اور آپ نے ایک چیز سوچی کہ ہمارا بزنس ہے پہلے سے چل رہا ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ سر ہماری ایک شاپ ہے سپر مارکٹ میں تو ایک اور شاپ ہماری جنہ سپر میں ہونی چاہیے تو اس کے لئے پروپوزل بنائیں پھر آپ جائیں گے لوکیشن دیکھیں گے پرائیس کا پتہ کریں گے بہت ساری ٹیکنکالیٹیز فلفل کریں گے اس میں پھر یہ پروپوزل آپ ہمیں دیں گے پھر آپ کے اگزیکیٹیوز بیٹھیں گے اس پہ ڈسکیشن ہوگی کہ پھر ایس ایون فیزیبل تو سٹارٹ اس پروجیکٹ تو وہ پھر ترنس انٹو فیزیبل ایون اچھا میں نیکس پارٹ کی طرف آتی اپلائن فور جاب اس میں ہم کور لیٹر کی بات کریں سی وی ریزمے رائیٹنگ اور جاب اپلیکیشن میٹریل کی ان کا تھوڑا سا بریفلی بتا دیں کور لیٹر کیا ہوتا ہے سی وی ریزمے رائیٹنگ کیسے سا سٹوڈنٹس کو ہمارے پتا بھی ہوگا کہ کور لیٹر جوتا ہے وہ سبجیک لائن کے اوپر وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ what kind of job you are applying for what post you are applying for ٹھیک ہے مارکٹنگ ہے یا ایچار ہے یا اکاؤنٹ ہے یا جو بھی یا فیکلٹی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا cv is longer detail of your credentials than the resume resume چھوٹا ہوتا ہے one page دیکھ لیں اور آج کل زیادہ infographic resumes بھی چل رہے ہیں جس جو information based ہیں کہ آپ سب سے پہلے inform یہ کرتے particular aspect of whatever you are trying to apply for تو اس میں یہ ہے کہ covering letter بڑا strong آپ کا potential آپ کے بتاتا ہے کہ where you belong to and what you are good in doing ٹھیک اس کے بعد پھر آپ اپنا اگر تو organization ڈریسی میں مانگتی ہے تو اس کے steps ہیں پہلے آپ کی qualification آتی ہے پھر آپ کا experience آتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو چھوٹا ساپ introduction بھی ہوتا ہے جس کو کہ آپ یہ ہم cv میں لکھتے ہیں detail میں جب لکھنا ہوتا اور as میں ہو تو shorter form ہوتا ہے ٹھیک ہے cv میں references بھی دیتے ہیں اور resume میں optional کہ reference اگر آپ job application material جو ہے وہ یہ ہے کہ when without جب organization آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی اور آپ نے at random اپنا cv دینے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو نا ٹھیک ہے organization میں جا کے تو وہاں پہ جو HR department ہوتا ہے لیکن ایک مستہ ہمارے لوگوں نے ایک طرح کی cv بنائی رہتی ہے جگہ distribute کر رہتے جگہ 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 میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہر ایک organization کے vision اور mission ہے اور ان کی اپنی requirements ہیں تو آپ کہیں پہ cv دیں یا resume دیں آپ اپنے audience کو وہی بات ہے اپنے audience یا audience ہی میں کون گا organization organization بھی اپنی آرڈینس ہی بن جاتی آپ اس کو analyze کر کے پھر وہاں اپنی cv کو تھوڑا modify کر کے وہاں دیں ایک طرح کی cv ہر جگہ distribute کر is not valid دیکھیں تھوڑا سا google search کر لیں organization کے بارے میں دیکھ لیں پتا کر لیں جو اپنی رہتا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا homework اپنی organization جہاں آپ apply کر رہے ہیں اس کے لئے آپ اپنا تھوڑا سا homework complete کر ٹھیک and next part is interview skills interview skills کے اندر بتائیں کیا چیزیں آجاتی ہیں کیسے interview کے لئے اپنے اپنے candidate prepare کریں different جو آپ بات بتائیں اس اس کو بھی ہم practically تھوڑا سا apply کرتے ہیں جیسے جب ہماری physical classes ہو رہی تھی تو interviewers and interviewees بن کے دو panel بنا دیتے ہیں تاکہ اس میں آپ پھر اپنا confidence اپنا language اپنا speaking اور listening یہ دونوں اس میں test ہو جاتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے نا تو اس میں سٹوڈنٹ بڑا انجوائی کرتے ہیں بیکاز وہ پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا executive ذرا فیل کرتے ہیں تو وہ اچھی سی ایک ہماری practical approach ہو جاتی ہے جیزوں کے لیے اور جیسے فور اگزامپل آپ بتاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو کہ اس طرح کے questions بھی آسکتے ہیں میں انٹریویور اور وہ آنے چاہیے ٹھیک ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ انٹریوز میں انیوشول questions بھی آ سکتے ہیں بلکل آج کل یوٹیوب پہ بھی کافی سارے موک انٹریوز آرہے ہیں دکھا رہے ہیں CSS candidates یا even ISSB کے لیے جانا ہے آپ نے موک انٹریوز موک انٹریوز دینے کی بھی سکل آپ کو سکھنی چاہیے جگہ جگہ انٹریوز دینے ہیں انٹریوز دینے کو پہلے انیلائز کر جیسے candidate سے پوچھا گیا make a sentence of dagger اس word سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ individual کی positive approach ہے کوئی sentence بنا دے گا کہ dagger is very useful tool for killing people جیسے psychologists پیٹھے ہوئے ہیں انٹریوز پینلز 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 ساتھ ایک psychologist کی بیٹھا ہوتا ہے جو بندی کی کیا personality ہے اور وہ اپنا پینلز 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 ان کو سیدھا کر کے جاتا ہے وہ یہ ساری چیزیں شاید انہوں نے جو ارگنیزیشن نے خوب سے کی ہوئی ہے تو وہ کرتا آتا ہے جو ہی وہ ان ہوتا ہے تو اسلام ہی کرتا ہے تو اس کو وہ آفر لیٹر دے دیتے ہیں یہ جیسے ایک سٹوری طرح بنی ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کا کانڈکٹ بہت میٹر کرتا ہے تو وہ آپ کا جو اپروچ ہے ایتھیکل اپروچ ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے تو وہ ضروری چیز ہے اچھا جو پارٹ ہے وہ کنڈکٹنگ میٹنگز ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ میٹنگز ہوتی ہیں یا کوئی میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہے یا میٹنگ کیسے کیا جاتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر بیریئرز بھی ہیں کیا بیریئرز ہیں کہ کس طریقے سے میٹنگ کنڈکٹ کرنی چاہیے آپ تو ایٹیوڈی بھی رہی ہیں آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں پر زیادہ پتا ہوگا تو تھوڑا سا بتا دیں کہ کنڈکٹنگ میٹنگز کے اوپور سر ایجنڈا آف دو میٹنگ بڑے ضروری چیز ہے کہ آپ سے آپ کے ساتھ جو میٹنگ لوگ کر رہے ہیں ان کو پہلے سے یہ پتا ہو کہ on what topics you're going to speak up اور پھر ان کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس لیول کے اوپر کس چیز کو کہنا ہے یہ ایجنڈا ہے فرسٹ ایجنڈا کیا ہے اس پہ اوکے ام ایجنڈا کی جو پوائنٹ ہے ہاں ایجنڈا کی جو پوائنٹ ہے ہاں i can say something on it اس کو آپ ہائیلائٹ کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا نوٹ لکھ لیتے ہیں کہ اوکے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کی discussion میں آئے گا اس کے بعد پھر ایجنڈا know the panel کہ کون کون میٹنگ کے لیے بیٹھاوا ہے آپ نے کس کو brief کرنے ہیں اگر آپ senior executive ہیں تو آپ کی کیا approach ہوگی اگر آپ junior ہیں ابھی تو آپ کی کیا approach ہوگی آپ نے سب کو سننا ہے اس کے بعد اپنا point of view دینا ہے پھر minutes of the meeting is a very important thing وہ بھی آپ کو ایک جونا person کو assign کرنا چاہیے جی assigned individual ہوتا ہے جس کو secretary بھی کہتے ہیں ہاں جی secretary ہوتا ہے اس کو وہ formally آپ کو ایجنڈا بھی put in کرتا ہے اور پھر minutes of the meeting بھی minute taking بھی ایک بہت important چیز ہے اور اب تو it's so easy کہ آپ تھوڑی سی recording کر لیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی بھی point skip نہیں ہوتا تو یہ ایک positive approach ہے یہ technology نے اسی کر دی ہے پہلا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ نوٹ کرنا سر لوگ short hand skill سیکھتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ آپ recording کر لیں اور اس کو فوراں سن لیں and then you can put in your minutes اور ان کے ساتھ ان کا یہ سارا ایک format ہوتا ہے which we will of course tell the students کہ کس طرح سے different minutes کے formats ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جیسے آپ نے ایک example بھی بھی تھی کہ ایک MBA student تھا اور وہ بڑا اس کے اندر ڈک تھا اور بڑا وہ اس کو اپنے motivate کیا اس کے اندر shyness تھی اور وہ اپنے اس کو کافی motivate کیا یا جیسے بھی اس کے class fellows نے موٹیویٹ کیا تو بات کرتے ہیں effective presentations کے اوپر جو میرے خیال میں اس جو یہ ابھی current scenario ہے Corona کا scenario ہے COVID-19 کا scenario اس میں تو presentation skills، میرے خیال میں اتنا فیزیکل possible نہیں ہیں لیکن پھر بھی آج کل webinars ہو رہی ہیں پھر بھی webinars کے اندر لوگ present کر رہے ہیں اور zoom ویڈیو کانفرنسنگ ہے، 팀ز پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں امیس isteams بے。 تو ایک presenter present کرتا ہے باقی سنتا ہے تو اس کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں پریزنٹیشن سکیلز افیکٹی پریزنٹیشن سکیلز کیسے آپ بڑھا سکتے ہیں کیسے انہینس کی جا سکتے ہیں اس کی اوپنٹ اور سا بتائیں دیکھیں یہ میری تو ایڈوائز یہ ہوگی کہ شورٹ گروپس میں کریں تاکہ آپ فوکس کر سکیں on the content on the person who is speaking and how he is speaking جیسے انگلیش لینگویج کے ساتھ ہم نے deal کرنا ہے یہ تو آپ کس کھانے کی بات اور ان کی ان کی پاورپوائنٹ سلائیڈز بہت اچھی ہونی چاہیے جس پہ یہ بولتے ہیں and it's a very big support اگر پاورپوائنٹ آپ کے سامنے تو آپ کو unprepared بھی ہوں پھر بھی آپ کچھ تھوڑا بہت اس میں بول لیں گے اور اس کو potential لیں گے 8 کے اندر تو کافی سری چیزیں آ جاتے ہیں flip charts آ جاتے ہیں باقی charts آ جاتے ہیں tables آ جاتے ہیں white board آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس possibility نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہے یا آپ کے پاس یہ چیزیں جو electronic ہیں نہیں ہیں آپ پاورپوائنٹ پہ پریزنٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہارٹ فارم میں جو چیزیں لے جاتے ہیں flip chart ہے آپ اس کو بھی ایک presentation ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں بلکل use کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ ہے اس پہ آپ انڈیویجر کو دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کرونا ہمیشہ نہیں رہے گا اور ہمیں ہم we will go back to our physical education اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے ختم کرے تاکہ ہم effectively اپنے students کے ساتھ interact کر سکیں اور ان کو چیزیں سکھا سکیں اور ان کو learning بہتر ہو اس میں میں بات کرنا چاہوں گا effective presentation میں again audience analysis اور اسی میں آگر اسی میں audience analysis میں ہی listening speaking reading and writing چاروں کور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ interact کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ساری چاروں skills ہیں ہماری وہ practically اس میں use ہو جائیں گی اور even جب ہم پاورپانٹ سلائیڈز کے ہم بات کریں تو پاورپانٹ سلائیڈز کے اوپر بہت زیادہ میٹیریل جو ہوتا ہے ایک سلائیڈ کے اوپر وہ افیکٹیو نہیں نہیں ہوتا آپ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ 6 پوائنٹس 6 پوائنٹس 32 ورڈس پارگرافز تہیں ہوتے ہیں پریزنٹیشنز میں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں بولٹ پوائنٹس ہوں گے اور اس پہ ہائی لائٹ آپ کریں گے جن کو ہم کہتے ہیں سنٹینس فراغمنٹس جیسے کہ ایبیٹائزنگ کے اندر یوز ہوتے ہیں فل سنٹینسز نہیں ہوتے آپ کی ہیڈنگ جو ہے نا وہ اس کا فونٹ سائز 44 ہے تو آپ کا جو اندر کانٹنٹ ہے اس کا نحال میں 24 یا 28 ہوتے ہیں سوٹیبل ہے یا 24 رکھ لیں یا 28 رکھ لیں اور جو آپ کی ہیڈنگ کا سائز ہے وہ 44 ہونا چاہیے تو یہ ایک افیکٹیو آپ کی جو سلائیڈز ہیں یہ جو بیجیل ایڈ جو آپ کو مل رہی ہے یا پاور پوائنٹ وہ بڑی آپ کے ساتھ ایک اچھی جو ایڈ بنے گی اور اس کے ساتھ آپ اچھے دیکھے سے پریزنٹ کر بائیں گے تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ہم بڑا اچھی بڑی زبردست گفتگو رہی اور ہم نے ڈیٹیل میں اس پورس کا ایک اول ویو دیا آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ میڈم اللہ حافظ اللہ حافظ